بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج میں بات کرنی ہے نوو سکوشیا امیگریشن پروگرام کے حوالے سے اور اس کے اندر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے جو مین مسائل ہیں یعنی کہ جو آپ نے ای سی کے حوالے سے مجھے بات کی اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئیلز کے حوالے سے مجھے بات کی تو وہاں پر میں نے آسانی دیکھی ہے اس لیے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آغاز کریں اس کا آپ لوگوں کو میں رمضان کے حوالے سے اپنی جو انسٹیٹوٹ ہے اس کی آفر کے حوالے سے انفارم کر دوں جو لوگ فائدہ اٹھانے چاہے اٹھا سکتے ہیں لیکن پلیز جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر وہ نہیں کیجئے گا کہ اس ویڈیو کا ریفرنس نہیں دیں گے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ لوگ ایئر ٹیٹنگ انٹورزم کورس کریں چاہے آپ لوگ ہوتل مینجمنٹ کورس کریں اور چاہے آپ آن لائن ارننگ کورس کریں یہ تینوں کورسز جو ہیں یہ سیون تھاؤزن فائف ہنڈر آپ کو مل جائیں گے ایچ تو آپ کو کوئی پرولم نہیں آئے گی سیون تھاؤزن فائف ہنڈر ایچ آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر کورس اور شپمنٹ اور سیٹفیکیشن اور ریجسٹریشن اور مٹیریل یہ تمام پیسے شامل ہیں ایچ کورس شامل ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار بائیس رمضان کے انڈ میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ نہیں آفر کی جائے ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کیا جائے گا کورسز تو آفر کیے جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کورسز کی فیسز بیسکلی کیا ہیں اب آپ آجائیے ایک میسیج کے اوپر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ اگر آپ ویڈس ایپ پر کال ریسیو نہیں کرتے تو وہ لوگ پیغام لے لیں کہ ہم ویڈس ایپ پر کال ریسیو نہیں کرتے کیونکہ ویڈس ایپ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے پرو کا پورا جو آپ کو آپ کے میسیجز کا ریپلائی کر رہا ہوتا ہے اور چوبیس ہنڈے کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو میسیج کا ریپلائی کریں کال اٹینڈ کرنا آفیس کا کام ہے اور آفیس جو ہے وہ اپنے نمبر جو ہے وہ مسلسل چلا بھی رہا ہے اور سکرین پر بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ اس پر کال کرنے کے متمنی ہو تو آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میسیج کر کے ویڈ کر سکتے ہیں تو ویڈس ایپ یوز کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کا نمبر اس لیے دیا گیا ہے فور میسیجز کال کے لیے نہیں دیا گیا ہے اب آپ کو یہ کلیر ہو گیا اب آپ آجیے اس پروگرام کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ نوو سکوشیا امیگریشن پروگرام ہے یہاں پر کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے فیس کیا ہے تمام چیزیں آپ کو انفارم کر دوں گا سب سے پہلے آپ ایج ہی سن لیجئے وہ تمام لوگ جن کی عمر کم سے کم اکیس سال ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کی عمر فیفٹی فائف ایڈز تک ہے اچھا ایک کام کیا کریں جب بھی میں آپ لوگوں کچھ چیز بتایا کروں اس کو ایج لے لیا کریں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دیتے وہ وجہ کیا ہوتی ہے اب جب میں نے کہہ دیا کہ پچپن سال کی عمر تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ کمنٹ کرنا کہ میں ستاون سال کا ہوں تو میں کیا نہیں کر سکتا اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ پچپن سال تک اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا میں نے اس لئے شروع بتا دیا تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اگر وہ اکیس سے پچپن سال کے درمیان میں آتے ہیں تو وہ دیکھیں اگر وہ اس سے چھوٹے ہیں یا اس سے بڑے ہیں تو مت دیکھیں سمبل سی بات یہ ہوگئی اب اس کے بعد آپ آجائیے پروگرام کا نام کیا ہے تو یہ نوو سکوشیہ سکل نومیریشن پروگرام ہے نسنپ اور اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو سٹریمز ہیں سات سٹریمز کام کرتی ہیں سیون سٹریمز کیونکہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کو لے کے بیٹھتے ہیں اس پروگرام کو چک کرنے کے لیے جب آپ اس کو لے کے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو سیون سٹریمز ملیں گی آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنی اسسمنٹ خود کرنی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف سکلڈ ورکر کے اندر ہی اپنا کو دیکھیں کیونکہ اس کے علاوہ جو چھے سٹریمز ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو پورا نہیں کر پائیں گے آپ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ چھے سٹریمز کو پر مت جائیے گا یہ میں آپ کو آپ کی پرسنل اسسسنس کے حوالے سے اگر آپ نے خود اسسمنٹ کرنی ہے تو یہ آپ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شارٹ کٹ لے لیجئے گا اب آپ کہتے ہیں چلیں میں سکلڈ ورکر میں آ گیا اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو بھائی اگر آپ کا تعلق زیرو سے ہے اے سے ہے اور بی سے ہے نہیں معلوم تو آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے گا لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اے ایم بیلونگ ٹو مینجمنٹ اور ایم بیلونگ ٹو ٹیکنیکل ورکس سب کو پتا ہوتا ہے تو اگر آپ مینجمنٹ میں سے ہیں تو آپ زیرو کٹیگری میں فال کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ اے میں اے میں پروفیشنلز ہوتے ہیں آپ پروفیشنلز کیا ہوتے ہیں اے پروفیشنل ورکر تو پروفیشنل ورکر جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک کٹیگری میں آ جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ورکر ٹیکنیکل ورکر جو ہیں وہ سب کے سب بی میں آ جائیں گے اگر آپ اس کے لسٹ میں جائیں گے تو آپ جب اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے لسٹ پوری کھول کے دکھا دیں گے تو اس لئے میں وہاں پر جان ہی رہا کیونکہ ہر کٹیگری کے اندر پینسٹھ پینسٹھ ستہ ستر نمبر دیئے میں میں وہ کیا پڑھ کے سناوں گا آپ کو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر زیر سے بات ایک وہ ہوتا ہے اب یہاں پر آپ سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں آئیلٹس کرنا چاہیے تو آئیلٹس کے اندر بھی آسانیاں ہیں اور ای سی اے کرنا چاہیے تو ای سی اے میں بھی آسانیاں ہیں ای سی اے کرنا ہی نہیں ہے پہلی بات ہم جو ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ای سی اے کرنا ہے یہاں پر آپ نے ای سی اے کرنا ہی نہیں ہے سمپل ہوگی سمپل ہوگی ہے جان چھوٹی اس کے بعد آپ کہتے ہیں آئیلٹس تو آئیلٹس سے دو آپشنز ہیں پہلے اگر آپ کرتے ہیں فرزیمپل وہ جو اردو میڈیوم لوگ ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پانچ بینڈ لانے ہیں ساتھ بینڈ لے کر نہیں آنے اور اگر وہ انگلیش میڈیوم پروف کر دے اپنا یا اپنا جوب انوائرمنٹ انگلیش میڈیوم پروف کر دیں اور اس کو نوہ سکوشیا مان لے تو آپ کو آئیلٹس بھی نہیں کرنا ہے یہ اپنے دماغوں میں رکھنا ہے کہ اگر یا تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انگلیش میڈیوم کام کروا رہا ہے آپ سے یا پھر آپ انگلیش میڈیوم کے پڑے ہوئے ہو تو پھر آپ کو وہ آئیلٹس کو بھی کہہ دیں گے چھوڑ دو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم آپ سے نہیں لیتے یہ دو چیزیں ہو گئیں اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم یہ جو اس کی ویب سائیڈ ہے میں اس پر آ جاتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے وہ دیکھ لیجئے گا نوہ سکوشیا امیگریشن آپ کو میں نے لنک بھی دے رہا ہوں اور آپ سکین پر نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں نوہ سکوشیا امیگریشن ڈاٹ کوم یہاں پر لکھا ہے بڑا بڑا نوہ سکوشیا امیگریشن ڈاٹ کوم سپیلنگ بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی مجھے کیا بولنا ہے آپ نے ہی لکھنا ہے تو یہ سامنے آپ کے پیچھ کھل جائے گا جب کھلے گا تو یہاں پر سکلڈ ورکر ہی کھول رہا ہوں آپ کو میں نے کہا ہم ایک سٹریم پر کاؤں کریں گے چھ سٹریم اور بھی ہیں یہاں پر ایلیجیبیلیٹی پر آ جائیے ایلیجیبیلیٹی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ you have full time permanent job offer from Nova Scotia employer یعنی کہ Nova Scotia کے اندر سے آپ کو ایک job apply کرنی ہے Nova Scotia نے خود اپنے portal کے اوپر ڈرڑا سو ریکروپنٹ کمپنیاں دینی ہیں ڈرڑا سو ریکروپنٹ کمپنیاں اس میں سے جو بھی پاکستانی کمپنیز ہوں آپ ان سے بہت بات کر سکتے ہیں اپنا پرائیوٹلی فیملی کو بھی کہہ سکتے ہیں دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ کار اپنا لیجئے گا یہاں پر allow ہے یہاں پر آپ کو free hand دیا ہوئے AIPV کے اندر نہیں دیا ہوئے free hand وہاں پر آپ پابند ہیں کہ آپ permanent recruitment company سے کام کرائیں گے لیکن یہاں پر free hand ہے جہاں سے مرضی letter آپ arrange کروالیں وہ مان لیا جائے گا کسی دکان کیوں نہ ہو بس یہ ہے کہ جو دکان ہے یا جو ہوتل ہے یا جو بھی پاپ پوائنٹ ہے کم از کم دو سال پرانا ہو یہ بس شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے کہیں سے بھی arrange کر لو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سے پچپن سال ہونی چاہیے ہائی سکول کا ڈپلوما ہونے چاہیے مطلب کیا ہوا بارہ جماعت پاس اور پاکستان کے اندر بارہ جماعت پاس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے have to appropriate training skill and دیکھیں skill کوئی آتا گئی نا ہم لوگ جو institute کے اوپر کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی skill نہیں ہوتا تو certificate آپ کو certification چاہیے ہوتی تو certification ضروری ہے اور آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ صرف ورصرف بات نہیں کر رہے بلکہ ہم وہ تمام platforms دے رہے ہیں جس طرح online earning course ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ تو نہیں صرف کر رہا کہ آپ کو immigration دلوا رہا ہے صرف یہ تو کام نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو genuinely online earning کروا بھی تر آئے تو اگر آپ کا جب تک immigration نہیں ہو رہی تب تک dollars تو آ رہے ہیں تو nothing like it اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی how to apply complete the online application form and include all required documents and informations attached جب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ چار جنوری 2021 سے پہلے کیا ہوتا تھا تو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ آپ physical document جو ہے وہ send کرتے تھے ٹھیک ہے اور اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو apply online پر click کرنا ہے اور آپ کو اپنی تمام document سامنے رکھے جو آپ نے A to Z document سامنے رکھے آپ نے یہاں سے filling کرنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں filling کیسے کروں گا تو اس کے لئے تو مجھے help چاہیے نا اگر آپ ہماری help چاہتے ہیں تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے آپ ہماری help book کر سکتے ہیں معلومات تو یہ رہی نا آپ ہماری help book کر سکتے ہیں ان given numbers کے اوپر آپ بولی گے جی مجھے یہ case آپ سے apply کروانا ہے simple جملہ ہے نوو سکوشیہ کہ کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے وہ بات ہی مت کیجئے کہ بولیں مجھے یہ apply کرنا ہے document بھیج رہا ہوں اس پہ مجھے بتائیے کہ آپ پہ service services کیا ہوں گے simple statement آپ کا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی help چاہیی نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیے آپ سب سے پہلے apply کرنے سے پہلے application guide کھولیے وہ پڑھئے یہاں پر آپ کو پورا وہ brief کر دے گا اس کے علاوہ changes application guide پڑھئے employer information from nsnp پڑھئے اس کے بعد آپ use of representative پڑھئے اور authority to release personal information پڑھئے اور اس کے بعد آپ اس کے بعد apply کرنے کا button دبائیے اپنے تمام document سامنے رکھئے اور اس کو بھر دیجئے گا غلطی مت کیجئے گا ورنہ آپ کی application کو غلط معلومات کی بنا پر بھی refuse کے جا سکتا ہے جو آپ کی عمر ہے جو آپ کا نام ہے نام میں difference ہے یہ ہے وہ ہے spelling تمام چیزیں جو ہیں ID card آپ کیوں چیتنی بھی چیزیں ہیں اور آپ کے certification diploma degree تمام چیزیں line میں ٹھیک ہونی چاہیے اگر نہیں ہے ٹھیک تو بھلے ٹھیک کر لو اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ان سے مجھے بات کرنی ہو پھر بھی on and do کر لیا پھر بھی بات کرنی ہو تو بھائی آپ ان سے بات کریجئے ان کو خط لکھنا ہو تو خط کا address بھی موجود ہے اگر آپ نے phone کرنا ہو تو phone کا بھی موجود ہے اگر ای میل کرنی ہو تو immigration at the rate novoskocia.ca پہ کر سکتے ہیں اور آپ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ position in all skill level occupation must be received اچھا یہاں پر ایک سوال آپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو خاتون ہوں وہاں پر کوئی مرد خاتون کا ماملہ نہیں ہے یہاں پر آپ کے لئے کوئی special treatment نہیں جاری کرنے والے وہ individual لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں مردوں کی job عورتوں کی job یہ وہ خریہ پر بھی changing آ رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن کینڈا کا جب آپ بات کرتے ہیں یورپ کی بات جب آپ اس دنی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ مرد آپ اپلائے کر رہے ہیں یا آپ اپلائے کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو اور سمپل اپلائے کرو آپ کو میں نے سب کچھ دے دیا ہے یہاں پر آپ نوہ سکوشیا امیگریشن پر آئیے اور یہاں پر آپ تمام چیزیں مل جائیں گی آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ اس سے آسانی کوشید پروگرام ملنے والی نہیں ہے اپلائے کیجئے فائدہ ہوگا اگلی وڈی ملتے ہیں اللہ حافظ